بھائی دیکھیں صاحب اگزامس بہت نزدیک آ چکے ہیں ایسے میں آپ کو پڑھنے کا صحیح سمیں نہیں پتا ہے تو آپ بہت بری گلتی کر رہے ہیں یقین مانیے صاحب جو کام ہم سمیں پر نہیں کرتے ہیں صحیح سمیں چن کے نہیں کرتے ہیں وہ کام ہمارا اتنے پوفیکٹ طریقے سے نہیں ہو پاتا اور اس کام میں ہم اپنا ہنڈڈ پشنٹ نہیں دے پاتے تو آج اس ویڈیو کے مادہم سے ایک بہت شاندار ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پڑھنے کا صحیح سمیں کیا ہے ارثات آپ دن میں پڑھیں گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا یا پھر آپ رات کو پڑھیں گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا تو سٹوڈنٹ میں پہلے ہی اس چیز کو کلیر کر دیتا ہوں کہ دو ٹائپ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک تو سٹوڈنٹ دن میں پڑھنے والے ہوتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جو صبح چار بجے اٹھ جاتے ہیں اور پورے دن بھر بہت زبردست طریقے سے محنت کرتے ہیں اور دس بجے رات کے بعد سے ان کو جگہ نہیں جاتا ہے نا وہ سو جاتے ہیں ترنٹ تو یہ دن میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک ٹائپ کے ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو رات میں پڑھنے میں وشواس کرتے ہیں ارثات پوری رات جگ کے پڑھائی کرتے ہیں بھلے سے دو پھر میں تھوڑا بہت سو لیتے ہیں اتنا چلتا ہے لیکن ان کو رات میں پڑھنا اچھا لگتا ہے ان کو رات میں چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں تو آج اس ویڈیو کم آپ دھم سے ڈسکس کریں گے کہ آپ جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پڑھنے کا صحیح سمجھ کیا ہے آپ رات میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بینفٹ ملے گا یا پھر آپ دن میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بینفٹ ملے گا تو آئیے سٹوڈنٹ اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور ایک زبردست لائن دوارہ اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی شروعات بہت زبردست لائن سے کرتے ہیں کہ کھول دے پنک میرے کہتا ہے یہ پرندہ ابھی اصلی اڑان باقی ہے ارے زمین نہیں ہے منزل میری ابھی تو پورا آسمان باقی ہے ابھی تو پورا آسمان باقی ہے جو سب سے پہلی چیز اپنے پڑھائی کے سمجھ کو نردھارت کرنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ مفت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے آپ کو کہ آپ کس ٹائم پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو دن میں پڑھنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو رات میں پڑھنا اچھا لگتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کونسی بات ہوئی یہ کیسے پہچان پائیں گے اس کا بھی شولوشن ہے اگر آپ نہیں پہچان پا رہے کہ آپ دن میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں کہ رات میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں آپ دونوں ٹائم پڑھ کے دیکھئے اور آپ کو ڈیفرنس سمجھ میں آ جائے گا جس ٹائم آپ کو مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں جس سمیں آپ کی چیزیں بہت زیادہ سمجھ میں آ رہی ہیں کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے اور چیزیں زیادہ تر سمجھ میں آ رہی ہیں وہی سمیں آپ کے لئے بیسٹ ہے اگر ماں لیجے رات کوئی گیارہ بجے پڑھتے پڑھتے آپ کو نید لگنے لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بعد میں کچھ یاد ہی نہیں کر پاؤں گا پڑھا جا ہی نہیں رہا میری آنکھیں نہیں کھل رہی تو اس کا مطلب آپ دن میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں کیونکہ آپ رات میں نہیں جگ پائیں گے اور بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو رات میں پورے دو دو بجے تک تین تین چار چار بجے رات تک پڑھتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے پڑھتے ہیں اگر میں اپنا ایکزامپل دوں سٹوڈنٹس تو میں رات میں جگ کے پڑھنے والا سٹوڈنٹس تھا میں نے اپنے بورڈ ایکزامپل میں پوری رات کئی دن پڑھا ہے کیونکہ مجھے دن میں پڑھنا اتنا انٹرسٹڈ نہیں لگتا تھا لیکن بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو دن میں بھی پڑھتے ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے دیکھیں صاحب آپ دن میں پڑھیں گے تو بھی آپ کے لیے بیسٹ رہے گا آپ رات میں پڑھیں گے تو بھی آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اب سبھی سیچویشن میں کچھ نہ کچھ میریٹس بھی ہیں کچھ نہ کچھ ڈی میریٹس بھی ہیں یعنی کہ کچھ اچھائی بھی ہے کچھ برائی بھی ہے جیسے اگر آپ دن میں پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا کیمپیروزنٹو رات کے ماحول جو ہے وہ آسانت رہتا ہے یعنی کہ سورگول کا ماحول دن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ادھر ادھر سارے لوگ کرتے رہتے ہیں گھر کے تو تو اویسلی بات ہے کہ سورگول تو ہوگا ہی تو تھوڑا سا آسانت ماحول رہے گا لیکن اگر آپ اپنے لیے اکانت جگہ کا چناؤ کر لیتے ہیں تو دن میں بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے دن میں پڑھنے کا جو سب سے بہترین بینفٹ ہے آپ صبح چار بجے جب اٹھتے ہیں تو اس مہورت کو ہم کہتے ہیں برمہ مہورت برمہ مہورت میں ایک تو واتاوراڑ فرش رہتا ہے اور صبح صبح آپ سو کے اٹھے رہتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی پوری طریقے سے سانت رہتا ہے تو ایسے سیچوئیشن میں آپ زیادہ چیزوں کو تیار کر پائیں گے آسانی سے پڑھ پائیں گے تو دن میں پڑھنے کا یہ آپ کا ہانی ہے اور یہ آپ کا لاب ہے اس کے علاوہ کئی لاب ہانیاں ہیں میں اگر گنوا ہوں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن میں ایک ایک ایگزامپل کے طور پر دو ہی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں گے اگر آپ رات کو پڑھتے ہیں تو پورا کا پورا رات کا محول سانت رہتا ہے کیونکہ سارے لوگ گھر کے گارڈین جو بھی ہیں وہ سبھی لوگ جو ہے وہ میکسمم میکسمم دس بجے تک سو جاتے ہیں اب دس بجے سے لے کے دو بجے تک کا پورا محول سانت رہتا ہے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ رات میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں اور رات میں ہوتا کیا ہے کہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کیونکہ سانتی ہوتی ہے اس لیے جو چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارا دھیان پوری طریقے سے آکرشت ہو جاتا ہے اور ہم آسانی سے بہت ساری چیزوں کو تیار کر پاتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ سبھی کو ایک بہت اچھی بات بتانا چاہوں گا اگر آپ دن میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں مطلب صبح چار بجے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو ایک طریقے سے دس بجے رات تک پڑھتے ہیں بیچ میں پورا دن آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اس اسططی میں دس بجے رات سے زیادہ تک آپ نہ جگئے کھانا ہو نہ کھا کے دس بجے آپ آسانی سے سو جائیے لیکن اگر آپ رات میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں تب آپ کیا کیجئے آپ کو رات میں جگنا پڑھے گا آپ کو کم سے کم دو بجے رات تک پڑھنا پڑھے گا پھر آپ صبح اٹھئے چاہنا اٹھئے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ آپ نے رات میں اپنا وہ والا پورا ٹرم کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا محنت کر لیا ہے لیکن جو دن میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں وہ تھوڑا یہ دھیان رکھیں گے کہ پوری دن آپ کو پڑھنا ہے سام تک پڑھنا ہے لیکن دس بجے رات کو آپ کو سو جانا ہے اور جو رات میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں وہ دوپہر میں تھوڑا سا سو رہیں گے جس سے رات میں جگنے میں ان کو آسانی پڑھے گی دونوں ٹائم آپ کے لئے بسٹ ہے رات والے محول میں سانتی بہت زیادہ ملتی ہے برم ممہورت میں یاد بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب آپ کو اپنے انسار چناؤ کرنا ہے کہ آپ کو کونسا محول اچھا لگتا ہے لیکھئے گا کومنٹ سیکسن میں سٹوڈنٹس کی آپ کس ٹائم پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو دن میں پڑھنا اچھا لگتا ہے یا رات میں پڑھنا اچھا لگتا ہے دونوں میں سے کسی سمیے کا چناؤ کر سکتے ہیں آپ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے اگزامز کی دیاری کر سکتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں صاحب کہ رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا رہار کرنا بیٹھنا اے منزل کے مسافر کیونکہ منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مجا بھی آئے گا کیونکہ منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزا بھی آئے گا اسی طریقے کی سمارٹ سٹیڈی ٹپس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل موٹیویشن والے بھئیہ کیونکہ اگزام ٹائم تک آپ کو اسی طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے کیا کرنا ہے اپنے اگزامز میں کیسے زبردست پردرشن کرنا ہے گاڈ بلیسیو آل سٹوڈنٹس لیویو آل ٹیک کیئر